تو دینے کے لئے اس کا ایک ایک پتہ توڑیں اس کو اچھی طرح سے دھویں اور وہ پتے اس میں ڈال کے اچھی طرح اُبال کے اور رکھ لیں افتار کے بعد اور صبح جب سہری کر لو تو تم نے ایک گلاس وہ پتے چھان کے وہ پانی پھینے ناظرین تاریخ میں ایک نام ایسا ہے جو ہر گھر میں دکھا گیا جانا گیا بلکہ خواتین کے لئے تو یہ نام آئیڈیل تھا جہاں میری مراد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی شف زبیدہ اپا سے ہے جو کہ زبیدہ اپا کے ٹوٹکوں کے خطاب سے بھی آج زندہ اور جاوید ہے انہیں ایسے عزت ملی کہ وہ ہر گھر میں فیملی میمبر بن گئی زبیدہ صاحبہ نے پاکستان میں کوکنگ شوز اور گھریلو ٹوٹکوں کا ایک نیا ٹرین مطارف کروایا جسے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور آج تک وہی پیٹرن ٹی وی شوز میں نظر آتا ہے انہوں نے کھانے پکانے اور نت نئی ترقیبوں میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی حیرت کے بات یہ بھی ہے کہ وہ پچاس سال کی عمر میں ٹی وی سکرین کا ایسا بنی اور آتے ہی چھا گئیں تاریخ میں شاید ہی کوئی دوسرا ایسا کردار ہو جسے اس عمر میں اتنی پذیرائی حاصل ہوئی ہو زبیدہ اپا کے نہ صرف کھانوں کی ترقیبیں اور امور خانہ داری آسن طریقے سے چلانے کے ٹوٹکے بلکہ ڈریسنگ بھی بہت پسند کی جاتی تھی ان کے پاس بارہ ہزار ساڑیاں اور چودہ سو چوڑیوں کے سیٹ تھے ایک بہت بڑے عدبی اور شو بیس گرانے سے تعلق رکھنے والی کم پڑی لکھی زبیدہ نے کبھی خود بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنا بڑا نام بن جائیں گی اور پھر اس شہرت کے بعد ہماری زبیدہ اپا کو ایسی دردناک بیماری لاحق ہوئی کہ وہ بہت جلد ہم سے بچھڑ گئیں بیٹا ایکسرسائز بہت ضرور آپ نے ہاتھ اپنے زمین پہ ٹے کے گھٹنوں کے بل بیٹھیں اور پچھ ٹائٹ چیز پہن کے اندر اور سیوریاں چڑھیں اتھریں تو سانس اندر لے کے چڑھیں اور کھانے کے دوران پانی نہیں پیئیں زبیدہ اپا اپرل 1945 کو ریاست حیدر آباد میں پیدا ہوئی تین سال کے عمر میں ان کی فیملی نے پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں مقیم ہو گئی زبیدہ کے چار بھائی اور پانچ بہنیں تھی وہ ابھی کم عمر ہی تھی کہ 1953 میں ان کے والد کی وفات ہو گئی یہ ان کے لیے بہت بڑا جھٹکہ تھا اب گھر کی ذمہ داری تین بڑی بہنوں نے سنبھال لی زبیدہ ایک بہت بڑی عدبی فیملی سے تعلق رکھتی تھی ان کی بڑی بہن فاطمہ سوریہ بجیہ پاکستان کی معروف ڈراما نگار کے طور پر جانے جاتی ہیں انہوں نے کئی لازوال ڈرامے لکھے خاص طور پر ان کے ڈراموں میں جو شادیوں کے لیے رسم و رواج دکھائے جاتے عوام الناس میں بھی ویسا ہی ٹرینڈ چل نکلا تھا دوسری جانب ان کے ایک بھائی پاکستان کی شو بیز انڈرسٹری کا بہت بڑا نام ہے جہاں میری مراد انور مقصود سے ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اس سب کے برعکس زبیدہ اپا کو نہ ہی عدب سے کوئی لگاؤ تھا اور نہ ہی تعلیم سے انہوں نے بہت کم تعلیم حاصل کی اور اپنا وقت گھر ہی میں گزارا اوپر سے ابھی وہ 21 سال کی تھی کہ ان کی شادی کر دی گئی وہ پہلے بھی شو بیز کی طرف کوئی میلان نہیں رکھتی تھی اور اب شادی سے ان کے چانسز بالکل ہی مادوم ہو گئے زبیدہ صاحبہ کی شادی اپنے کزن تارک مقصود سے ہوئی جس کے ساتھ وہ لاہور شفٹ ہو گئی آپ کے لیے یہ بات کسی حیرانی سے کم نہ ہوگی کہ پاکستان کی سب سے بڑی شیف شادی کی عمر تک کھانے کی علیف بے سے بھی واقف نہیں تھی جس کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں کہ زبیدہ صاحبہ نے اپنے میاں کے لیے کڑی پکانے کا فیصلہ کیا اس وقت فان تو تھے نہیں کہ گھر والوں سے پوچھ لیتی اور انہوں نے کڑی میں دہی کی بجائے بیسن ڈال دیا اور پھر بعد میں انہیں وہ پھینک نہ پڑی شادی کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر کھانے بنانے شروع کیے اور زبیدہ صاحبہ کو پتہ سلا کہ ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے جس کا اعتراف کئی لوگوں نے بھی کیا اچھا تھا رابہ اس میں ہم آڈو ڈال رہے ہیں سائٹ میں اچھو کچھ وہ آ رہی ہوتی ہے دراصل ان کے شوہر تارک مقصود ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم تھے اور معمول کے مطابق ان کے گھر سو ڈیر سو کے قریب لوگوں کی دعوتیں ہوا کرتی تھی جس کے لیے زبیدہ آپا کیٹرنگ کی بجائے سارا انتظام خود کرتی سارے کھانے بکلم خود بناتی سرونگ کے لیے انتظامات کرتی یعنی ایک ایک چیز کو مینج کرتی اور کبھی انہوں نے میاں کو شکایت کا موقع نہیں دیا یہ خدا دا صلاحیت تھی کہ وہ ناجوان لڑکی جس نے کبھی کچن کا موں تک نہ دیکھا تھا اب سیکڑوں لوگوں کے کھانے بنا رہی تھی زبیدہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے یہ سلسلہ کم و بیش پچیس سے تیس سالوں تک چلتا رہا اب ان کے شوہر تارک نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا جس کے لیے ان کے گھر ایک بڑی دعوت کا اعتمام کیا گیا جس میں کمپنی کے تمام عددران سمیت کئی دیگر لوگ بھی شریک ہوئے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی زبیدہ کے کھانوں کو بہت پسند کیا گیا کمپنی کے ڈیریکٹر ان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں کھانوں سے متعلق بطور ایڈوائزری کام کرنے کی آفر کر دی زبیدہ صاحبہ نے کہا کہ میری تعلیم بھی کم ہے اور مجھے انگلیش بولنا بھی نہیں آتی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اردو میں کام کریں اس طرح ایک طرف زبیدہ کے شوہر ریٹائر ہوئے اور اس سے اگلی ہی دن ان کی بیبی نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اس وقت زبیدہ آپا کی عمر پچاس سال تھی ہمیشہ زردے کا رنگ بہت تھوڑا ڈالو جتنا کم ڈالو گے اور گرم دودھ لوگی اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ملا کے کریم سے اس کا رنگ ہو جائے وہ ڈالو اور اوپر دو نیبو کا رست آگ دو اگر بریانی بنا رہی ہو زبیدہ آپا نے ڈالڈا کمپنی کی طرف سے کوکنگ شوہر کا آغاز کیا یہ پاکستان میں بلکل نیا ٹرینڈ تھا اور اسے آن ائر ہوتے ہی عوامی پہ زیرائی حاصل ہونا شروع ہو گئی زبیدہ آپا بہت جلد پاکستان کی پہلی کوکنگ سلیبیٹی بن گئی جسے ہر ایک ٹی وی چینل پر بلائے جانے لگا زبیدہ آپا کی کھانے کی ترقیبیں اور ٹوٹکے خاص طور پر خواتین کے لیے سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بنے وہ نہ صرف پاکستانی چٹکارے اور مسالہ دار کھانے بنانا سکھاتی بلکہ باقی ممالک کے کھانوں پر بھی انہیں بہت عبور حاصل تھا اگر ان کے پروگرامز کے بات کریں تو انہوں نے اے آر وی پر ساجد حسین کے ساتھ مل کر ایک سو بیس پروگرام کیے نادیا کے ساتھ سیکڑوں مارننگ شوز کرن کے ساتھ چار سو پچاس کچن میسیجک کے نام سے بابرچی خانہ سے مطالق دو سو پروگرامز جیو ٹی وی پر آج کا بھاؤ کیا ہے مسالہ ٹی وی کے مشہور پروگرام ہانڈی کی ایک ہزار سے زائد قسطہ ریکارڈ کروائیں اس کے علاوہ انہوں نے ایف ایم ون اور سیون پر ازر کے ساتھ بھی کئی پروگرامز ریکارڈ کروائے زبیدہ اپا نے اپنے تیس سالہ کریئر میں مجموعی طور پر چھے ہزار سے زیادہ پروگرامز کیے زبیدہ صاحبہ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ہر چینل پر کوکنگ شوز بیوٹی ٹیپس اور دیگر ٹوٹکوں پر مبنی پروگرامز کا آخاز ہوا جو آج ٹی وی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں زبیدہ اپا کے جہاں ہاتھوں میں لذت تھی وہی ان کی گفتگو بھی کمال تھی وہ بہت ہی اخلاق والی خاتون تھی جو ہر ایک سے شفقت کے ساتھ بات کرتی خواتین ان سے خانداری سے مطالق رہنمائی لیتی اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ان کے کپڑوں کو بھی بہت پسند کیا گیا زبیدہ صاحبہ ہمیشہ ساری میں نظر آتی تھی ان کے پاس بارہ ہزار کے قریب ساریاں تھی اور ڈیڑھ ہزار کے قریب چوڑیوں کے سٹھ تھے زبیدہ اپا کی اس ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں جنہوں نے ایک ایک گھر میں اپنا حصہ ڈالا ان کی باتوں سے کتنے ہی گھر آسن طریقے سے چلے کتنے ہی لوگوں نے پرسکون زنگی گزاری کیونکہ ایک تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ جو عورت اچھا کھانا بنا سکتی ہے اس کی طلاق کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے اس طرح زبیدہ اپا کے ٹوٹکوں نے کئی گھر بھی اجڑنے سے بچائے ہوں گئے زبیدہ صاحبہ ایک بہت دردناک بیماری پارکسن میں مبتلا ہو گئی تھی جس کا علاج ہوتا رہا لیکن ان کی صحت گرتی چلی گئی زبیدہ اپا چار اور پانچ جنوری دوہزار اٹھارہ کی درمیانی شب حرکت کلب بند ہونے کے وجہ سے دھانے فانی سے رخصت ہو گئی شوبیس سمیت ہر طبقے نے ان کی موت پر بڑے گہرے دکھا اظہار کیا زبیدہ اپا کی شادی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی پیدا ہوئے جو آج ان کی نشانی ہیں زبیدہ اپا سے لوگ آج بھی فیض جاب ہو رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس سوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پانی پیئے اور دوسرے صبح روزانہ صبح ایک چاہ کا چمچ پتی پھکا دیا کریں فریش پتی اور پانی پلا دیا کریں